اس کی سی سی ٹی وی فولیجز آج تک جس کے پاسے سوالیہ نشان ہے نہیں پیشتی گئی دیسرا جو جی ایس پیو کے اوپر اٹیک ہوا اس کی سی سی ٹی وی فولیجز بھی سامنے نہیں لائے گئی یہ سوالیہ نشان ہے اور آج جس انداز سے ایک سال کے بعد یعنی آٹھ نو مہینے کے بعد جس طرح کیونکہ ان مقدمات میں کوئی جان نہیں ہے اور اس میں زمانت کا امکان ہے تو پراسی پوشن اور طاقتون لوگ اور پولیس کو یہ خطرہ کر گیا کہ کوئی اور مقدمہ تو ہے نہیں جس میں ان کو اندر بند رکھ سکے تو اس لیے آج جس کے اس میں گرفتاری ڈال لیں اور اس میں ریواند دانے کے لئے ریواند لینے کے لئے یہاں پہنچوں میں یہ بدترین قسمی ویٹمائزیشن ہے پولیٹیکل ویٹمائزیشن ہے یہ غلط ہے ہم اس کو گٹیپ کرنے ہی کسی صورت ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں ایک بات بڑی واضح ہے کہ آج فری اینڈ فیر الیکشن کے لئے تمام ذمہ دار اداروں کے فرائز میں شامل ہے کہ وہ اس وقت ایسا ماحول کریئٹ کریں اس جبر خوف اور بی فضا سے اپنے آپ کو باہر نکالیں پی ٹی آئی کو لیول بلینگ فیر دیں اس کو بلے کا نشان ملنا چاہیے جو کہ الیکشن کمیشن ایک سہولتکار بن کے مافیات کا ساتھ دے رہا ہے اور ان کو واک آور دینے کے لئے ہمیں محروم کیا جا رہا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ عدالتیں انصاف کریں گی ہمیں ان عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے اور وجہ طور پر لوگوں کو یہ لوگوں کا حق ہے دیکھیں پاکستان بنگلہ دیش اینڈیا میں یہاں بہت ساری آبادی ہماری ستر پرسن سے زیادہ آبادی ان پڑھا ہے اب ان کے لئے پرس کو ڈیولپ کنٹریز میں صرف نام لکھا ہوتا ہے یہاں ان پڑھ لوگوں کے لئے ایک وقع ہوتا ہے وہ کیسے پہچانیں گے کہ آپ کا نشان کونسا ہے آپ کے باٹی کا آپ کی باٹی کا جو نشان ہے وہ عام آدمی کا حق ہے عام آدمی کا حق ہے وہ اس کا حق ملنا چاہیے مثلاً وہ جب ان کو پہچان ہوگی کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے بلہ ہے یہ مسلم لگنون کا ہے شیر ہے یہ بس باٹی کا ہے تو یہ ان کا تیر ہے یا جو بھی ان کا ایک نشان سے مل ہے تو اگر کسی کو بھی آپ ان کے نشان سے محروم کر دیتے ہیں تو نہ صرف یہ اس پارٹی کا بنیادی حق سے اس کو محروم کر رہے ہیں بلکہ آپ اس ستر پرسنٹ عوام کو ان کے حقوق سے آپ محروم کر رہے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ الیکشن کرائیں اور جمہور کو کہیں کہ ہم آپ کو آپ کا حق نہیں دینا چاہتے ہیں آج پورے پاکستان میں اسی سے نوے پرسنٹ ہمارے دوست گوھر سے آل نے پرسوے کل ایک سروے کیا میرے حلقے کا نائنٹی پرسنٹ آیا اور باقی پیڈی ایم کی جماعتیں وہ دس پرسنٹ سے بھی کم کی یہ وہ ریزرٹ ہے یہ انڈیپنڈنٹ جو تمام لوگ آج کیا ہوا جب سنو نے یا باقی ٹی ویز نے یہ سروے چلائے تو جناب مہمرا نے پابت بھی لگا دیا آج کے بعد آپ سروے نہیں چلائیں گے بھائی یہ لیکشن میں سروے کے ذریعے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ کون پابلر ہے کون نہیں ہے ہمیں تانے دیا جاتے تھے کہ آپ کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا آپ میرا پچھلے نو مال کے بعد سے سارے انٹریویوز اٹھا لیں میں ان کو کہتا تھا ہر حلقے میں ہمارے پاس سات سے چودہ کینڈیڈ ہے اور آج الحمدللہ وقت میں ثابت کیا انرسپیکٹیو کہ ہمارے روپ کے نامیلیشن فارم چھینے گئے پروپوزر سیکنڈر کو اخوا کیا گیا چلو میں ڈالا گیا تشدد کیا گیا سب کچھ کے باوجود آج بھی الحمدللہ ہمارے بھائی عمریہ جی صاحب وجود ہیں جو کہ پنجاب کے تمام افیرز کو دیکھ رہے ہیں آج بھی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہمارے کینڈیڈٹس نے کاغذات جمع نہ کرائے لیکن کاغذات جمع کرانے کے بعد سب سے زیادہ ہمارے ریچیکٹ ہوئے اور سب سے زیادہ تمام الیکشن ٹرپنل سے ہمارے جو ہے وہ کاغذات ایکسپٹ کیے یہ ان کی بدلیتی اگر آپ کے سامنے نظر آ چکی ہے پوری دنیا نے دیکھا پوری قوم نے دیکھا پورے لوگوں نے دیکھا جتنا آج عوام کو شروط کو دبانے کی کوشش کریں گے لیکن کیا نظریات ڈنڈے کے زور سے کیا جبر اور ظلم سے کبھی آپ ان کے نظریات بدل سکتے نہیں بدل سکتے آج بھی سب سے مقمول پارٹی پی ٹی آئی ہے انشاءاللہ ارنان خان نے کہا تھا کہ لندن پین ہے لندن نیکلیمنٹ ہے کہ ہمارے خلاف مقتمات بنا کے امران کو جیل میں ڈالا جائے گا اس لاتلے شہنشاہ کرپشن نواز شیف کو لایا جائے گا ان کے مقتمات ختم کیے جائیں گے ہماری پارٹی کو ڈسمنٹل کیا جائے گا لیکن اس سب کچھ کے باوجود چوتھی بات کی تھی امران خان نے اس کے باوجود بھی انشاءاللہ ہم دیں گے آٹھ بھٹوی کو انشاءاللہ یہ اس کا سورج تلو ہوگا ہماری کامیابی کے سورج ہماری کامیابی کے سورج